موسیقی ناظرین و مشاہدین طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے فرسودگی یعنی ڈیپریسیشن جو بی قوم سال اول کے نساب سے لیا گیا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم فرسودگی کیا ہے فرسودگی کی تعریف فرسودگی کے مخاصد فرسودگی کے ازباب اور وہ عوامل جو فرسودگی پر اثر انداز ہوتے ہیں فرسودگی ریکارڈ کرنے کے طریقے فرسودگی فراہم کرنے کے طریقے ان امور پر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہیں گے سب سے پہلے فرسودگی کیا ہے مستقل یا دائمی اساسوں کی خدر و خیمت میں کمی یا تخفیف کو فرسودگی کہتے ہیں فرسودگی صرف مستقل اساسوں یا دائمی اساسوں پر ہی آیت کی جاتی ہے اب رہا سوال یہ کہ مستقل اساسے یا دائمی اساسے کیا ہوتے ہیں وہ اساسے جو مال کی تیاری یا مال کی پیداوار یا خدمات کی انجام دینے میں استعمال ہوتے ہیں مستقل اساسے کہلاتے ہیں یعنی فکسٹ ایسٹس مثلاً بیلڈنگ، فنیچر، مشنری وغیرہ عزیز طلبہ و طالبات اب ہم فرسودگی کی تعریف دیکھیں گے پکلز کے مطابق فرسودگی ایک اساسے کی خاصیت و خوبی، کمیت یا خدر و خیمت میں مستقل اور مسلسل تخفیف ہے ایک اساسے کی خیمت میں تخفیف کو فرسودگی کہتے ہیں ICMA یعنی Institute of Cost and Management Accountants لندن کی استلاح کے مطابق فرسودگی ایک اساسے کے استعمال کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے کی وجہ سے اس کی ذاتی خدر میں تخفیف ہے اب ہم فرسودگی کے مخاصد کو جاننا چاہیں گے فرسودگی کا سب سے پہلا مقصد صحیح منافعوں کا تعین ہے یعنی Ascertainment of True Profit فرسودگی ایک خائم اساسے کی مستعملہ لاغت یعنی استعمال شدہ لاغت کی نمائندگی کرتی ہے جو کاروبار میں اس کے مسلسل استعمال کے باز پیش آتی ہے ایک اساسے کو ایک دائمی اساسے کو یا ایک مستقل اساسے کو جو کسی کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی خیمت میں جو کمی ہوتی ہے وہ فرسودگی کہلاتی ہے دوسرا مقصد صحیح لاغت پیداوار کا تعین کسی فیکٹری میں مشنری اور دوسرے خائم اساسے یعنی فرسودگی آیت کی جاتی ہے پیداوار کی لاغت کا ایک اہم جز ہے فرسودگی آیت کیے بغیر پیداوار کی صحیح لاغت کا تعین نہیں کیا جا سکتا تیسرا مقصد ہے صحیح مالیاتی موقف کا پیشکش یعنی اسرٹینمنٹ آف ٹرو فائننشل پوزیشن یا پریزنٹیشن آف ٹرو فائننشل پوزیشن خائم اساسوں کی خدر و خیمت ان کی مستقل استعمال کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے سے سال بسال کم ہوتی رہتی ہے خائم اساسے جس کو اختتامی خاتوں میں میزان گوشواریں یعنی بیلنس شیٹ میں پیش کیا جاتا ہے ہم خیمت خرید پیش نہیں کرتے بلکہ خائم اساسوں میں جو مستقل اساسوں کی خیمت نوٹ کی جاتی ہے وہ فرسودگی کو منہ کرنے کے بعد ریکارڈ کی جاتی ہے چوتہ مقصد ہے اساسوں کی تبدیلی کے لیے رخومات فرسودگی آیت کر کے تقسیم کے لیے دستیاب منافعوں میں تخفیف کی جاتی ہے یہ منافعوں میں یا نفع میں جو تخفیف کی جاتی ہے اور اس سے جو رخم حاصل ہوتی ہے اس رخم کی مدد سے دوسرے اساسیں خریدے جاتے ہیں یا اساسوں کی تبدیلی عمل میں آتی ہے عزیز طلبہ و طالبات فرسودگی کے مقاصد کے بعد اب ہم فرسودگی کے ازباب کی طرف رخ کرنا چاہیں گے سب سے پہلا سبب فرسودگی کا ہے ٹوٹ فوڈ جانا یعنی ویر اینڈ ٹیر مسلسل استعمال کی وجہ سے اساسے کا گھس پیٹ جانا ٹوٹ ٹھوٹ جانا کہلاتا ہے اساسے کے استعمال کی وجہ سے اس کی خاصیت اس کی خوبی اس کی خدر میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے اساسے کی خیمت بھی کم ہو جاتی ہے یہ فرسودگی آیت کرنے کا ایک اہم سبب ہے فرسودگی آیت کرنے کا دوسرا سبب وقت کا گزرنا ہے جسے ہم لیپس آف ٹائم کہتے ہیں عام طور پر وقت کا گزرنا بھی خائم اساسوں کی خدر و خیمت میں کچھ کمی کا باس ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے اساسوں کی خیمت میں کمی واقع ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم یہاں ایک مثال لینا چاہیں گے مثلا آپ نے ایک موٹر گاڑی خریدی دو ہزار چھے میں اس موٹر گاڑی کی لاغت ہے چھے لاکھ روپے آپ نے اس موٹر گاڑی کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس موٹر گاڑی کو جھنکا تو رکھا اب دو ہزار آٹھ میں آپ اس موٹر گاڑی کو بیشنا چاہیں گے کیا آپ کو چھے لاکھ روپے واپس ملیں گے اس کا جواب نہیں میں ملے گا آپ کو اس کی خیمت تخفیف کی جائے گی خیمت میں جو کمی یا تخفیف ہوگی وہ فرسودگی کہلائے گی وقت کے گزرنے کے ساتھ اساسے کی خیمت یہاں اساسے کا مطلب دائمی اساسہ ہے اساسے کی خیمت میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ فرسودگی کہلاتی ہے تیسرا ہے مطروقیت یعنی آپسو لیسنس ایک ترخی آفتہ موڈل یا ٹیکنالوجی کی دریافت یا حصول موجودہ مشین کو مطروق بنا دیتا ہے ٹیکنالوجی کی ترخی کی وجہ سے موجودہ مشین بہ آسانی مطروق بن جاتا ہے آپ اس میں عام طور پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مثال لے سکتی ہیں پچھلے برس تک ہم پینٹیم فور کی بات کر رہے تھے اب پینٹیم فائی بھی مارکٹ یا بازار میں آ چکا ہے پینٹیم فائی کے مارکٹ میں آنے کی وجہ سے پینٹیم فور کی جو افادیت تھی پینٹیم فور کا جو استعمال تھا وہ تقریباً مطروق ہو چکا ہے اور اس کی خیمت میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے پینٹیم فور کی آمد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹیم تری کا استعمال تقریباً مطروق ہو چکا تھا اور پینٹیم تری کی آمد پر آپ نے دیکھا کہ پینٹیم ٹو کا استعمال تقریباً مطروق ہو چکا تھا اسی طریقے سے جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی متعرف ہوگی ویسے پرانی ٹیکنالوجی یا موجودہ ٹیکنالوجی کی خیمت خاصیت لیتے ہیں اس میں آپ اور ایک مثال لے سکتے ہیں یعنی یو ایس بی فلیش میموری یا پین ڈرائیف کی مثال لے سکتے ہیں پچھلے سال کی آپ بات کریں تو آپ کو ٹو ففٹی سکس میگا بائٹ والا فلیش میموری جو خیمت میں دستیاب تھا وہی خیمت میں آپ کو اس سے بیز گنا زیادہ اور اچھی خاصیت اور خوبی والا فلیش ڈرائیف دستیاب ہے اس سے پتا یہ چلا کہ آج کے جدید دور میں مترکیت کافی اہمیت کی حامل ہے جو فرسدگی کا ایک اہم سبب ہے چوتہ انہیتات پذیری چند اساسے ایسے ہوتے ہیں جو بتدریج گھٹے رہنے کی سالائیت رکھتے ہیں اسے ہم انگریزی میں ڈیپلیشن کہتے ہیں مثلا کانے مادنیات تیل کے چشمیں کوئیں کوئلے کی کانے سونے کی کانے وغیرہ جیسے جیسے ان مادنیات کا استعمال ہوتا ہے ویسے اس کی خدر و خیمت بھی گھٹی جاتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد ہم فرسدگی کے عوامل یعنی وہ عوامل جو فرسدگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے یعنی فیکٹرز that determine depreciation سب سے پہلا فیکٹر ہے اساسے کی لاغت جسے ہم کہیں گے cost of the asset اساسے کی لاغت میں خیمت خرید اور وہ تمام دوسری لاغتیں شامل کی جاتی ہیں جو اساسے کو خابل استعمال حالت میں لانے کے لیے کی جاتی ہیں جیسے حمل و نخل کی لاغتیں اخراجات تنصیب یعنی installation charges وغیرہ مثال کے طور پر آپ نے ایک مشین خریدا یا آپ نے ایک پی سی کمپیٹر کو خریدا اور اس کی لاغت ہے پچیس ہزار روپیے یہاں پر اساسے کی لاغت کا مطلب خیمتیں خرید نہیں ہیں آپ کمپیٹر خریدنے کے بعد اس کو استعمال کی حالت میں لانے کے لیے کچھ تنصیبی اخراجات ادا کرتے ہیں یعنی پانچ سو روپیے ہزار روپیے آپ نے اس کی تنصیب کے لیے اخراجات انجام دیئے ہیں تو اساسے کی لاغت یہاں پر پچیس ہزار روپیے نہیں بلکہ پچیس ہزار اور ایک ہزار یعنی چھبیس ہزار روپے ہوئے اس طریقے سے ہم یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈپریسیشن یا فرسودگی جو آیت کرتے ہیں اساسے پر وہ خیمت خرید پر نہیں بلکہ اساسے کی لاغت یعنی پچیس ہزار پر نہیں بلکہ پچیس ہزار میں ایک ہزار installation charges کو آپ جمع کر لیں یہ ہو گئے چھبیس ہزار اور آپ فرسودگی جو آیت کریں گے وہ چھبیس ہزار پر آیت کریں گے دوسرا فیکٹر ہے اساسے کی تخمینہ کارگر زندگی عزیز طلبہ و طالبات اس کو ہم useful life of the asset کہتے ہیں اساسے کی کارگر یا معاشی زندگی وقت کی استعلاحوں یعنی سال مہینے گھنٹے یا پھر مغدار کی استعلاحوں یعنی پیداوار کی اکائیوں کی تعداد یا کسی دوسرے عملی پہمانے آپریٹنگ میجر جیسا کہ لاریوں اور موٹر وینوں وغیرہ کی صورت میں کلو میٹروں میں ظاہر کی جاتی ہے تخمینہ سکریپ خیمت یعنی estimated سکریپ ویلیو عزیز طلبہ و طالبات اساسے کی کارامت زندگی کے اختتام پر فروخت سے حاصل متوقع وصول ہونے والی رقم سکریپ خدر کہلاتی ہے اس کو رستگاری خدر سیلویج ویلیو ماں باقی خدر ریسیڈیول ویلیو بھی کہتے ہیں مثلا آپ نے ایک مشنری کو خریدا دو ہزار میں جس کی خیمت تھی یا جس کی لاغت تھی ایک لاکھ روپیے اور آپ کے اساسے کی زندگی ہے دس سال اور دو ہزار دس میں اس کی خیمت آپ نے ایک تخمینہ کے طور پر سوچا کہ اس کی خیمت دس ہزار روپیے آئے گی وہ دس ہزار روپیے کو ہم اسکریپ ویلیو یا اسکریپ خیمت کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے فرسودگی ریکارڈ کرنے کے طریقے methods of recording depreciation حسابی کتابوں میں یا خاتوں میں فرسودگی ریکارڈ کرنے کے دو اہم طریقے ہیں سب سے پہلے جب فرسودگی خاتے کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے دوسرا جب فرسودگی کھاتے کے لیے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے اول جب فرسودگی کھاتے کے لیے گنجائش رکھی جاتی ہے ایسی صورت میں فرسودگی کا الہدہ کھاتا بنایا جائے گا اور فرسودگی کی جو خیمت ہوگی فرسودگی کی جو رخم ہوگی وہ اس کھاتے میں ریکارڈ کی جائے گی یا provision for depreciation کا ایک الہدہ کھاتا بنایا جائے گا دوسری صورت میں جب فرسودگی کھاتے کے لیے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے جب فرسودگی کھاتے کے لیے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے ایسی صورت میں اساسے کی اصل لاغت سے فرسودگی کی خیمت کو منہ کیا جائے گا مثلاً اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپی ہے اور فرسودگی کا فیصد دس ہے تو آپ ایک لاکھ سے اس کا دس فیصد یعنی دس ہزار روپے منہ کریں گے ایک لاکھ سے دس جو منہ ہو گئے تو آپ کو نقد لاغت آئی نود ہزار روپے اور آپ میزان گوشوارہ میں نود ہزار روپے بتائیں گے اور دس ہزار روپے جو بطور فرسودگی آپ نے اس مشین پر آئیت کی ہے اس کو نفع اور نقصان کے کھاتے میں بطور اخراجات یا پھر بطور نقصان کے پیش کریں گے عزیز طلبہ و طالبات یہاں ہمیں ایک نکتے پر بات کرنا چاہیں گے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فرسودگی ایک نقصان ہے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فرسودگی ایک اخراجات ہے یا فرسودگی ایک خرچ ہے دیکھا جائے تو اخراجات وہ ہوتا ہے جس کی ذر کی شکل میں ادائیگی ہوتی ہے آپ فرسودگی کو ذر کی شکل میں ادا نہیں کر رہے ہیں آپ فرسودگی کو استعمال کر رہے ہیں استعمال شدہ لاغت کو آپ منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ استعمال کے بعد اس کی خیمت اس خدر گھٹ چکی ہے اور آپ فرسودگی کو نقصان بھی نہیں کہہ سکتے اسی لئے ماہرین نے کہا فرسودگی نہ ہی نقصان ہے نہ ہی خرچ ہے بلکہ یہ ایک غیر ذرائی خرچ ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یہ لاس نہیں ہے یہ ایکسپنس نہیں ہے بلکہ یہ نون کیش ایکسپنس ہے ڈپریسیشن ایز ای نون کیش ایکسپنس اب ہم ہمارے سفر میں آگے بڑھے اور دیکھیں فرسودگی فرام کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں فرسودگی فرام کرنے کے اہم طریقے اس طرح ہے سب سے پہلا طریقہ مخررہ مساوی خست کا طریقہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں فکسٹ انسٹالمنٹ میتھرڈ اس طریقے کو خط مستقیم کا طریقہ یا اوریجنل کاؤسٹ میتھرڈ یا سٹیٹ لائن میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے گھٹتے ہوئے توازن کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں ڈیمنیشنگ بیلنس میتھرڈ اسے ریڈیوزنگ بیلنس میتھرڈ یا پھر ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے تیسرا طریقہ ہے سالیانے کا طریقہ جسے ہم کہیں گے انیوٹی میتھرڈ چوتھا طریقہ ہے فرسودگی فنڈ کا طریقہ یہ ڈیپریسیشن فنڈ میتھرڈ کہلائے گا پانچوہ طریقہ ہے بیما پالیسی کا طریقہ یہ انشورنس پالیسی میتھرڈ کہلائے گا چھتا طریقہ ہے دوبارہ تائین کا طریقہ یہ ریویلیویشن میتھرڈ کہلائے گا ساتوہ طریقہ ہے انہتاد پذیری کا طریقہ یہ ڈیپلیشن میتھرڈ کہلائے گا آٹوہ طریقہ ہے مشین شرع گھنٹے کا طریقہ یہ مشین آور ریٹ میتھرڈ کہلائے گا عزیز طلوہ و طالبات اب ہم سب سے پہلے مخررہ مساوی خست کا طریقہ یعنی فکسٹ انسٹالمنٹ میتھرڈ پر روشنی ڈالنا چاہیں گے یہ طریقہ مساوی خست کا طریقہ یعنی ایکوال انسٹالمنٹ میتھرڈ یا خط مستقیم کا طریقہ یعنی سٹریٹ لائن میتھرڈ بھی کہلاتا ہے اس طریقے کے تحت ایک اساسے کی میاد زندگی کے دوران ہر سال ایک مخررہ اور مساوی رخم بطور فرسودگی آیت کی جاتی ہے اس طریقے کی خاصیت یہ ہے کہ ہر سال آیت کی جانے والی فرسودگی کی رخم ایکسان ہوتی ہے مثلا آپ کے پاس ایک اساسہ ہے جس کی خیمت ایک لاکھ روپی ہے یا جس کی خیمت دس لاکھ روپی ہے آپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ سالانہ دس فرسودگی آیت کریں گے تو ہر سال آپ دس لاکھ روپے پہ دس فرسودگی آیت کریں گے دوسرے سال جب آپ کے اساسے کی خیمت نود ہزار ہو جاتی ہے تو آپ نود ہزار پر فرسودگی آیت نہیں کریں گے بلکہ نو لاکھ پر فرسودگی آیت نہیں کریں گے بلکہ دس لاکھ پر فرسودگی آیت کریں گے اس طریقے سے پورے دس سال کے لیے آپ فرسودگی جو آیت کریں گے وہ ہوگی دس ہزار روپیے اگر اساسے کی خیمت ایک لاکھ ہو اور ایک لاکھ روپیے اگر اساسے کی خیمت دس لاکھ روپیے ہو اب ہم دیکھیں گے کسی اساسے کی کارامت زندگی کی میاد کے دوران خلمزت کی جانے والی فرسودگی کا حساب کس طرح لگایا جاتا ہے سب سے پہلے اساسے کی جملہ لاغت اساسے کی جملہ لاغت کا مطلب اساسے کی خیمت خرید اور انسٹالیشن چارجز ہوتے ہیں اس لاغت میں سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا اور اساسے کی نغد لاغت کا پتہ لگایا جائے گا جب آپ کو اساسے کی نغد لاغت معلوم ہوگی تو اس نغد لاغت پر آپ فرسودگی آیت کر سکتے ہیں یہاں ہم ایک مثال پیش کر رہے ہیں مثلا آپ کے پاس ایک مشنری ہے جس کی زندگی دس سال ہے جس کی لاغت ایک لاکھ روپیے ہے جس کے انسٹالیشن پر آپ نے ایک ہزار روپیے سرف کیے جس کے اسکریپ کی خیمت ایک ہزار روپیے ہے اور فرسودگی کی شرع دس فیصد ہے عزیز طلبہ و طالبات کسی اساسے کی کارامت زندگی کی میاد کے دوران خلمزد کی جانے والی فرسودگی کا حساب اس طرح لگایا جا سکتا ہے سب سے پہلے اساسے کی جملہ لاغت اساسے کی جملہ لاغت کا مطلب اساسے کی خیمت خرید اور اس کے تنصیبی اخراجات ہیں اس جملہ لاغت میں سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا تو اساسے کی نخت لاغت آئے گی اساسے کی اس نخت لاغت پر فرسودگی آیت کی جائے گی یہاں ہم ایک مثال کو پیش کرنا چاہیں گے مثلا آپ کے پاس ایک دائمی اساسہ ہے جس کی زندگی دس سال ہے اس اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپیے ہے اس اساسے کے تنصیبی اخراجات یعنی انسٹالیشن چارجز ایک ہزار روپیے ہے اس اساسے کو اس کی زندگی کے ختم پر جب آپ فروخت کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو ایک ہزار روپیے آئیں گے اس اساسے کے لئے فرسودگی کی جو شرع آپ استعمال کر رہے ہیں وہ دس فیصد ہے یہاں فرسودگی معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے جو مساوی خص کے طریقے کے لئے استعمال ہوتا ہے سالانہ فرسودگی اس طرح معلوم کی جاتی ہے اساسے کی جملہ لاغت سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا اور اس خیمت کو منہ کرنے کے بعد اس کو تخمینہ کارگر زندگی سے تقسیم کیا جائے گا جو اس طرح ہے آپ کے اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپیے ہے آپ نے تنصیبی اخراجات کے طور پر ایک ہزار روپیے ادا کیے ہیں یعنی انسٹالیشن چارجز ایک ہزار روپیے ہے آپ کے اسکریپ کی خیمت ایک ہزار روپیے ہے ایک لاکھ میں ایک ہزار کو جمع کر لیں تو ہوگا ایک لاکھ ایک ہزار روپے اس میں سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کر لیں تو آپ کو اساسے کی اصل لاغت آئے گی ایک لاکھ روپیے اس ایک لاکھ روپے کو اساسے کی زندگی یعنی دس سال سے تقسیم کر دیا جائے تو آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپیے یہ دس ہزار روپے فرسودگی کی خیمت سالانہ ہر سال مساوی طور پر اس اساسے پر آیت کی جاتی ہے اور فرسودگی کا دوسرا فارمولا ہے جملہ اساسے کی لاغت کو فرسودگی کی شرح سے ضرب دیا جائے گا آپ کے اساسے کی لاغت ہے ایک لاکھ روپے اس کو دس فصد سے ضرب دیں تو آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپے اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دو صورتوں میں دو فارمولیس کی مدد سے جو فرسودگی کی خیمت آ رہی ہے وہ ایک ساں ہیں عزیز طلباء و طالبات اب ہم یہاں ایک مشنری اکاؤنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اب آپ اس مشنری کی حساب کاری کے لیے فرسودگی کا جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ مساوی خست کا طریقہ ہے ہر سال سال کے آخر میں آپ فرسودگی آیت کر رہے ہیں آپ اس کے کریڈٹ سائٹ یعنی دائیں جانب دیکھئے ڈسمبر دو ہزار پانچ میں فرسودگی جو آیت کی گئی وہ دس ہزار روپے ہے ڈسمبر دو ہزار چھے میں بھی دس ہزار روپے ہے ڈسمبر دو ہزار سات میں بھی فرسودگی کی رقم دس ہزار روپے ہے اس طریقے سے جنوری دو ہزار آٹھ میں آپ کو جو بیلنس بچ رہا ہے وہ ستر ہزار روپے ہے عزیز طلبہ و طالبات مساوی خست کے طریقے کے بعد اب ہم گھٹتے ہوئے توازن کا طریقہ دیکھنا چاہیں گے اس طریقے کو ڈمنیشنگ بیلنس میتھرڈ یا ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ یا ریٹنڈ ڈاؤن ویلیو میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے اس طریقے میں فرسودگی کی شرح اگرچہ مخرر و معین رہتی ہے لیکن اس کا حساب اساسے کی گھٹتی ہوئی خدر یعنی ڈمنیشنگ ویلیو پر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آیت کی جانے والی فرسودگی کی رقم سال بس سال کم ہوتی رہتی ہے مثلا آپ کے ہاں ایک مشنری ہے جس کی لاغت ہے ایک لاکھ روپیے پہلے سال آپ نے دس فیصد فرسودگی آیت کی اور طریقہ اپنایا گھٹتے ہوئے توازن کا پہلے سال آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپیے اس طریقے سے دوسرے سال مشنری کی خیمت ایک لاکھ سے دس ہزار کو منہ کرے تو نوت ہزار ہوگی دوسرے سال آپ کو جب فرسودگی آئے گی وہ نوت ہزار کا دس فیصد ہوگی یعنی نو ہزار روپیے اس طریقے سے تیسرے سال اساسے کی خیمت ہوگی اکیسی ہزار روپیے اور تیسرے سال آپ کو فرسودگی کی جو خیمت آئے گی وہ ایک لاکھ کا دس فیصد نہیں ہوگی بلکہ اکیسی ہزار کا دس فیصد یعنی آٹھ ہزار ایک سو روپیے عزیز طلبہ و طالبات فرسودگی کی شرعہ معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے r is equal to one minus nth root of r divided by c یہاں small r کا مطلب ہے فرسودگی کی شرعہ n کا مطلب ہے اساسے کی کارگر زندگی capital r کا مطلب ہے scrap value c کا مطلب ہے تاریخی لاغت جو اساسے کی ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم مخررہ خست کا تاریخہ اور گھٹتے ہوئے توازن کے تاریخوں کے مابین فرق کو جاننا چاہیں گے مخررہ خست کا تاریخہ وہ تاریخہ ہے جس میں فرسودگی اصل خیمت پر محصوب کی جاتی ہے یعنی original cost پر دوسرا تاریخہ ہے گھٹتے ہوئے توازن کا تاریخہ اس تاریخے میں فرسودگی گھٹی ہوئی خیمت یعنی balance diminishing balance پر محصوب کی جاتی ہے مخررہ خست کے تاریخے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ فرسودگی کی خست ہر سال وہی رہتی ہے ہر سال اکسان رہتی ہے گھٹتے ہوئے توازن کے تاریخے کی خاصیت یہ ہے کہ فرسودگی کی خست ہر سال گھٹی رہتی ہے عزیز طلبہ و طالبات دوسرے تاریخے کے بعد ہم تیسرے تاریخے کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیں گے تیسرا تاریخہ ہے سالیانے کا تاریخہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں annuity method اس طریقے میں فرسودگی کی رخم میں سود بھی شامل کر لیا جاتا ہے یہ طریقہ عموماً پٹے پر لی گئی جائدات یعنی لیس پر لی گئی جائدات پر فرسودگی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد کا طریقہ ہے فرسودگی فنڈ کا طریقہ اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں depreciation fund method اس طریقے کے تحت فرسودگی کے مساوی ایک رخم کاروبار سے نکال لی جاتی ہے اور ایک خاص شرح سود والی بعض بیرونی سیکیورٹیز یعنی تمسکات میں اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے اساسے کی کارگر زندگی کے اختتام پر ایسے تمسکات یعنی سیکیورٹیز فروخت کر دیے جاتے ہیں اور اس طرح جو رخومات حاصل ہوتی ہیں ان سے نیا اساسہ بہ آسانی خرید لیا جا سکتا ہے اس کے بعد کا طریقہ ہے insurance policy method کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ بازار میں خیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نخصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے ایسے غیر یقینی حالات پر خابو پانے کے لیے ایک فرم اساسے کی تبدیلی کے لیے درکار رخم کے لیے جنرل انشورنس کمپنی سے بیما پالیسی لیتی ہے چھٹا طریقہ ہے دوبارہ تعین کا طریقہ اسے ہم revaluation method کہتے ہیں یہ طریقہ inventory method یا فرسودگی کے لیے inventory system کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس طریقے پر ایسے اساسوں کی صورت میں عمل درامت کیا جاتا ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن خدر و خیمت میں کم ہوتے ہیں جیسا کہ چھوٹے موٹے اوزار یعنی loose tools بوتلیں بوریں یعنی سیکس پیکیجنگ میٹریل وغیرہ یہ طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا جاتا ہے جبکہ اساسے کی زندگی کا تعین یقینی طور پر نہیں کیا جا سکتا مثلا مویشی وغیرہ ساتھوہ طریقہ ہے انہتاد پذیری کا طریقہ جسے ہم depletion method کہتے ہیں انہتاد پذیری کا طریقہ productive output method کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس طریقے کے تحت سالانہ فرسودگی کی رخم کا انحصار سال کے دوران پیداوار یعنی output پر منحصر ہے یہ طریقہ بتدریج گھٹنے والے اساسوں جیسے مادنی کانے mines کیوریز یعنی کھلی میدانی کانے تیل کے کوئیں وغیرہ کے معاملے میں فرسودگی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں دستیاب ہونے والی جملہ امکانی پیداوار کے بارے میں ماخول حد تک صحیح تخمینہ ممکن ہوتا ہے آٹھویں طریقہ ہے مشین شرع گھنٹے کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں مشین آور ریٹ میتھرڈ یہ طریقہ فی گھنٹے خدمت کے طریقے یعنی سرویس آورس میتھرڈ کے طور پر بھی مشہور و معروف ہے اس طریقے کے تحت مشین کی کارگر زندہی کا تخمینہ گھنٹوں کی استعلاح میں کیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے فرسودگی کی تعریف فرسودگی کے مخاصد فرسودگی کے ازباب فرسودگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل فرسودگی ریکارٹ کرنے کے طریقے فرسودگی فرام کرنے کے طریقے وغیرہ پر تفصیلی نوٹ پیش کی ہے آئندہ لیکچر تک کے لیے ہم آپ سے اجادت چاہتے ہیں شکریہ موسیقی